زبور پچپن سندی عید اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا زبور پچپن پہلی عید اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے موں نہ پھر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں دشمن کے عویزہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کی کہ مجھ پر بدی لادتے ہیں اور کہر میں مجھے استاتے ہیں میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپکپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبا لیا ہے میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بصیرہ کرتا میں آدھی کے جوکے اور طوفان سے اور کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خداون ان کو ہلا کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں بدی اور فساد ان کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں سے بسی ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اسے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسفر میرا رفیق اور میرا دلی دوست تھا ہماری باہ میں گفتگو شیری تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آدبائے وہ جیتے جی پتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خداون کو پکاروں گا اور خداون مجھے بچا لے گا صبح و شام دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جگڑا کرنے والے بہو تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہی ہیں جن کے لئے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے اس شخص نے ایسے پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے ہیں اس نے اپنے اہد کو توڑ دیا ہے اس کا موں مکھن کی مان چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم تھی پر ننگی تلوار تھی اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گڑے میں اتارے گا خونی اور دغاباس اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے میں تجھ پر توقع کروں گا خداون کے کلام کے پڑے سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آپ اس زبور کو سنیے یہ جنگ یہاوہ کی ہے جنگ میرے خدا کی ہے اور خدا کا بندہ دعو فرماتا ہے شام صبح دوپیرہ نمہ فریادہ گزاراں اور جن کے موں مکھن کی طرح چکنے ہیں لیکن ان کے دل میں بدی اور بغض ہے ان سے باز رہیے اور خداون کی وفاداری کیجئے خداون آپ سب کو بڑی برکت دے یسو کے قادر نام سے آمین آمین زبیرہ همین آمین 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 موسیقی